اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی چینل اردو اہبے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی کہانی ایک سنیری مجسمے کی حصول کی کہانی ہے جو کہ سمدر کی تیمہ تھا لوگ اسے کہر اور نحوست کا دیوتا کہتے تھے ایک خوفناک جزیرے کا قصہ جو کہ موت کا مسکن تھا چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی سمدر کی امانت موسلا دہار بارش ہو رہی تھی ممنوع علاقہ تاریخ اور ویران تھا تھوڑی دوری پر سیاہ سمدر تحد نگاہ لیروں کی سفید جاگ سے چمک رہا تھا یہ سمدر کے اٹھان کا زمانہ تھا اس لیے توفانی موجے پرشور آواز میں ساحل کی جانب لپک رہی تھی لیکن سیاہ اور لمبی عبدوز پر چند افراد خاموش کھڑے ہوئے سامنے سے آنے والے راستے پر کسی کے انتظار میں نظریں جمعے کھڑے تھے پر وقار انداز میں کھڑے لوگوں کی تعداد چھے تھی یہ سب بیریہ کی وردی میں تھے اور بارش سے بچنے کا لباس پینے ہوئے تھے بارش تیز ہو گئی ایڈمرل کیا ایسی بارش میں جنرل شانواز کی آمد ممکن ہے اگر وہ نہ آتے تو اب تک اطلاع آ چکی ہوتی لیکن ابھی آدھا گھنٹہ قبل ہی ان کا فون ملا تھا کہ وہ پہنچ رہے ہیں لیکن آدھا گھنٹہ قبل بارش شروع نہیں ہوئی تھی انتظار کیے لیتے ہیں اگر نہ آئے تو دیکھا جائے گا ایڈمرل نے جواب دیا لیکن اسی وقت دور سے نظر آنے والے ناہموال راستے پر جو خاردار تاروں کے درمیان سے گزرتا تھا کسی گاڑی کی دو تیز روشنیاں نظر آئیں ایڈمرل نے نہ صرف گہری سانس لی بلکہ اس کی ہونٹوں پر مسکرات بھی پھیل گئے فوجی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بے حقیقت ہوتی ہیں اس نے مسکراتے ہوئے کہا سب کی نگاہیں سامنے ہی تھی روشنیاں آخری چیک پوسٹ پر رگ دیں جو وہاں سے تقریباً ایک فرلانگ دور تھی اور اس جگہ سے صاف نظر آتی تھی یہاں تک پہنچنے کے لیے چار چیک پوسٹوں سے گزرنا پڑتا تھا اور آخر یہ چیک پوسٹ واقعہ تھی گاڑی کی ہیڈلائٹس میں چد متحرک سائے نظر آئے یہ غالباً چیک پوسٹ کے سپائی تھے جو کاغذات وغیرہ چیک کر رہے تھے اس کے بعد چیک پوسٹ کی رکاوٹ بند ہو گئی جس کے درمیان سرک روشنی تھی وہ سب مستعد ہو گئے یہ ایک مقصود فوجی ٹھکانہ تھا جہاں آبدوز کو سائل تک لانے کا انتظام تھا یہ ایک زیر زمین امارت تھی جو آبدوزوں کو اندر مہیا کرتی تھی تیل کا بہت بڑا زخیرہ آبدوزوں کے لیے مقصود تھا یہاں بیس آدمیوں پر مشتمل بیری سٹاف ہر وقت موجود رہتا تھا اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ورکشاب بھی تھا جہاں چھوٹی موٹی مرمت کا بہترین بندوبست تھا لیکن یہ ورکشاب صرف مقصود صلات میں مصروف عمل رہتا تھا عام طور پر یہاں کام نہیں ہوتا تھا تیل کے ڈیپو اور ورکشاب میں کام کرنے والوں کا ان معاملات سے کوئی تلق نہیں تھا اس لیے وہ سب اپنی جگہ پر تھے اور شاید باہر ہونے والی بارش کا ابھی انہیں علم بھی نہ تھا لینڈ ورڈ بلاکھر کنارے پر پہنچ گئی اور اس کی روشنیاں بند ہو گئی لمبی لمبی نفیس برساتیاں اڑے ہوئے سات افراد نیچے اترے اور عبدوز کے رابطے کے پل پر پہنچ گئے جو کہ ایک میکنزم کے تحت عبدوز سے کنارے تک آیا تھا اس کے بعد اسے واپس اپنی جگہ پر لوٹ جانا تھا عبدوز پر کھڑے ہوئے لوگوں نے روشنیاں لہرہ کر خوش امدید کے سگنل دیئے اور لینڈ ورڈ سے اترنے والے پل تیہ کر کے ان کے قریب پہنچ گئے ایڈمرل نے آگے بڑھ کر ایک طویل القامت شخص سے مسافہ کیا سفید دستانے میں لپٹے ہوئے طویل القامت آدمی کے چوڑے اور مضبوط ہاتھ میں ایڈمرل کا ملائم ہاتھ کی سیننے سے بچے کی مانت تھا گو طویل القامت شخص نے نہائیت ننمی سے مسافہ کیا لیکن ایڈمرل کو خطرہ محسوس ہوا اگر ذرا سا دباؤ بھی اس کے ہاتھ پر پڑ جائے تو اس کے ہاتھ کی ہیڈیاں اوپر نیچے ہو جائیں گی اس کے بعد بارش کو نظر انداز کرتے ہوئے ایڈمرل نے عبدوز کے مقتصر سے سٹاف کا تعرف کرا کر فوجی سپیرٹ کا مظاہرہ کیا طویل القامت شخص نے بھی اپنے ساتھیوں کا تعرف کروا دیا جن میں دو لڑکیاں تھی ایک خوبصورت لڑکی میجر طائرہ تھی اور دوسری جنرل کی ذاتی سیکٹری ازرا تھی اس کے بعد وہ لوگ عبدوز کی سیڑھیاں جو کہ چمکدار دھات سے بنی ہوئی تھی جن پر خردری ربڑ کی پائیدان پہ وسط تھی تہہ کرتے ہوئے نیچے کیبن میں آگئے جہاں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی عبدوز کی عملے کے دو افراد جو کیپٹن کا عوضہ رکھتے تھے معزز مہمانوں سے برساتیاں طلب کی اور انہیں اتارنے میں مردوں کی مدد کی میجر طاہرہ اور ازرا نے اپنی برساتیاں اتار کر خود ان لوگوں کے حوالے کر دی چمکدار آنکھوں والے اور کھڑے نکوش کی وجہ چہرے والے جنرل شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے ایڈمرل کی طرف دیکھا اور بولا اس ناخوشگوار موسم میں ہماری آمد آپ لوگوں کے لئے خوشگوار تو نہیں ہوگی ایڈمرل ہرگز نہیں جنرل ہمارے فرائز موسم سے بے نیاز ہوتے ہیں ایڈمرل نے کوش اکلاکی سے کہا اور ان لوگوں کی رینمائی کرتا ہوا ایک کیبن تک آ گیا آنے والوں نے برساتیوں کے لیچے حس میں مراتب ہی وردیاں زیبتان کر رکھی تھی جن سے ان کے عودوں کا پتا چلتا تھا وردیاں نہائیت نفاست سے استعمال کی گئی تھی ان کے نشانات بالکل نئے اور چمکدار تھے جسے ایڈمرل نے نہائیت پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ضروری گفتگو کرنے سے قبل میں نے آپ حضرات کے لیے کافی کا بندبست کیا ہے میری خواہش ہے کہ ہم بے تکلفی کے محول میں پہلے کافی سے شگل کریں اور اس کے بعد جنرل میں آپ کو تکلیف دوں کیوں نہیں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لی جائے جنرل نے کہا ضرور فرمائیے ایڈمرل بولا ہمارے اور آپ کے ترمیان گفتگو میں کتنے افراد شریک ہوں گے جنرل پوچھا میں اور میرے نائب مسٹر فیروز اس گفتگو میں شریک ہوں گے آپ اپنی طرف سے جسے پسند کریں ایڈمرل نے جواب دیا ترمیم یہ ہے کہ میں اور میری ذاتی سیکٹری ازرا کیبن میں چل کر گفتگو کا آغاز کریں باقی لوگ باہر کی سیر کریں اور اس گفتگو کے دوران کافی کا دور چلتا رہے جنرل شانیواز نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایڈمرل نے شانے ہلائے اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا معزز مہمانوں کو سب مہرین کی سیر کے ساتھ کافی پلائی جائے ہم لوگ کیبن میں جا رہے ہیں پھر اس نے اپنے نائب کو اشارہ کیا اور جنرل شانیواز ازرا کو لے کر اس کے ساتھ کیبن میں تاخل ہو گیا آپ دوز کے ایک خوبصورت کیبن میں ارامدے کرسیاں لگی ہوئی تھی جن کے درمیان سینٹر ٹیبل نصب تھی وہ سب اس جگہ بیٹھ گئے ایڈمرل نے اپنے نائب کو اشارہ کیا اور وہ ایک آہنی سیف کی طرح بڑھ گیا اس سیف کو کھول کر اس نے چند فائل نکالی اور ابھی وہ انہیں سنبھال ہی رہا تھا دفعہ تن ایک دیوار میں نصب سرک بلب ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ اسپارک کرنے لگا سرک پیغام ایڈمرل حیرت سے بولا اس نے نائب کو اشارہ کیا نائب نے جلدی سے فائل میز پر رکھی اور ایک کونے کی طرف بڑھ گیا جس کی دیوار میں وائرلیس مشین نصب تھی اس نے ایک بٹن دبایا اور بولا یس ایڈمرل سٹاف خصوصی پیغام ایڈمرل تک پہنچایا جائے جنرل شاہ نواز کو ہیڈ سنٹر کی طرف جاتے ہوئے شدید زخمی کر دیا گیا ہے اس کے چار ساتھی قتل ہو چکی ہیں اگر ان کے میک اپ میں کوئی شکست یا کچھ لوگ ہیڈ سنٹر پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے ہم لوگ بہت جلد ہیڈ سنٹر پہنچ رہے ہیں کیا پیغام نوٹ کر لیا گیا نائب بجلی کی تیزی سے پلٹا لیکن اس وقت نقلی جنرل کی ذاتی سیکٹری کی ہاتھ میں دبے ہوئے چھوٹے سے پسٹل سے خفیر سی آواز نکلی اور دو گولیاں نائب کے سینے میں اتر گئے تیسری گولی نے اس کی پیشانی میں سراخ کر دیا تھا ایڈمرل نے خود بھی یہ پیغام سنا تھا اس نے گبرائی ہوئی نگاہوں سے سامنے بیٹے شکست کو دیکھا اور پسٹول کی گولی کا سراخ اپنی پیشانی کی جانب اٹھا ہوا پایا اس کا موں کھولا اور بند ہو گیا اسی وقت طویل القامت شکست اٹھا اور اس نے ایڈمرل کے ہولیسٹر سے پسٹول نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا سوری ایڈمرل وہ نرم لہجے میں بولا تم باہر جاؤ ڈیر ہاں ہمیں فوری طور پر یہ جگہ چھوڑ دینی ہے جنرل کی وردی میں ملبوس شخص نے جس کے بارے میں اب یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ وہ جنرل نہیں ہے اپنی سیکٹری کا حکم دیا وہ تیزی سے باہر نکل گئی باہر کا محول بہت خوشگوار تھا اب دوز کے مقصود لوگ مہمانوں سے خوشگپیاں کر رہے تھے اور کافی کا دور چال رہا تھا افسوس ساتھیوں وقت نے ہمیں اس خوشگوار محول سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں دیا وہ بولی اور دوسرے لمحی اس کے ساتھ کہ انہیں کافی کے کپ رکھ دیئے ایڈمرل کے ساتھ ہی اس اچانک تبدیلی پر حیران رہ گئے کہ معزز مہمانوں کو اچانک کیا ہو گیا ہے لیکن اس وقت وہ اچھل پڑے جب مہمانوں نے مقصود ساکت کے سائل سز لگے ہوئے پسٹل نکال لیے اور نہائیت اتمنان کے ساتھ ان لوگوں کو گولی مار دی گئے جدوجہد کرنے والوں کی نگرانی میں کر رہی ہوں تم لوگ فوراں آبدوز کا کنٹرول سنبھالو اور تیز رفتاری سے اسے گہر پانی میں لے چلو سیکٹری نے حکم دیا اور وہ سب منتشر ہو گئے چند ساتھ کے اندر اندر آبدوز کے انجن سٹارٹ ہو گئے اور اس نے اپنا ہنگر چھوڑ دیا دوسرے لمحے وہ گہر پانی میں جا رہی تھی اندر مجود طویل القامت شخص نے جیب سے تانت کی مضبوطی ڈوری نکالی اور اس سے ایڈمرل کی ہاتھ اس کی پشت پر کس دیئے وہ بے حد پرسکون تھا اس نے باہر نکل کر حالات دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی آبدوز جب چل پڑی تو اس کی ہنٹوں کی مسکرات اور گہری ہو گئی بہت خاموش ہو ایڈمرل کچھ بات تو کرو اس نے پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور ایڈمرل خوش کھوٹو پر زبان پھیرنے لگا کون ہو تم چند ساتھ کے بعد اس نے پوچھا خادم کو اسپنک کہتے ہیں ممکن ہے یہ نام کبھی آپ نے سنا ہو کاربن اسپنک ایڈمرل نے حیرت سے کہا آپ کی معلومات درست ہیں ہاں تمہارا نام اجنبی نہیں ہے تم ایک بین القوامی مجرم ہو شاید آدھی دنیا میں اس وقت تمہاری تلاش جاری ہے ایڈمرل نے کہا محبت ہے ان لوگوں کی ورنہ میں کس قابل ہوں اسپنک نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے بلکل ذاتی اسے تمہارا کیا تلق یہ پرگرام تو شاید کسی ملک کے لئے بھی قابل توجہ نہیں ہے کون سے پرگرام کی بات کر رہے ہو ڈیر ایڈمرل طویر القامت پھیڑیے نے پوچھا جس پر گفتگو کے لئے اس وقت جنرل شاہ نواز میرے پاس آنے والے تھے اوہ نہیں ہرگز نہیں تمہارا یہ خیال غلط ہے اس وقت مجھے ایک ذاتی ضرورت یہاں لے آئی ہے تمہارے کسی پرگرام سے میرا کوئی تلق نہیں ہے اوہ میں سمجھا شاید تمہارے نائب یہ فائل اس لئے نکال رہا تھا ہاں جنرل شاہ نواز کو اسی موضوع پر گفتگو کرنی تھی اور تم یقین کرو یہ کوئی ایسی وہم بالی بات نہیں ہے جس سے کسی دوسرے ملک کو دلچسپی ہو ہم اپنی فوجی بندرگاہ میں توسی کے لئے نقشے بنا رہے تھے جنرل شاہ نواز اس بارے میں گفتگو کرنے کے لئے میرے پاس آ رہے تھے میں نے خود انہیں سم میرین پر دعوت دی تھی بس تھوڑی سی تفریح مقصود تھی پرناہ یہ بات کہیں اور بھی ہو سکتی تھی میں عرض کر چکا ہوں میرے عزیز دوست میری اس وقت آمد تمہارے کسی پروگرام میں رکھنا اندازی کی غرض سے نہیں تھی بلکہ مجھے یہ عبدوز درکار تھی چوکا میں تمہارے ملک میں تھا اور اپنے پروگرام کے آغاز کے لئے کوئی طویل راستہ نہیں اکتیار کرنا چاہتا تھا اس لئے یہ مقتصر طریقہ کار اکتیار کرنا پڑا تم محسوس نہ کرو کارمن سپیک نے بدستور نرم اور پرسکون لہجے میں کہا اور اپنی وردی کے بٹن کھول دیے لیکن اس کے لئے تم نے کئی بے گناہوں کو ہلاک کیا ہے کیا باہر میرے ساتھی بھی محفوظ ہوں گے مجھے یقین ہے کہ ان کے قتل کے بغیر یہ عبدوز یہاں سے نہیں لے جائی جا سکتی تھی اس نے غمناک لہجے میں کہا اس پرک نے وردی کا کوٹ اتار کر ایک طرف ڈال دیا اور اس کی آنکھوں میں تحسین کے جذبات ابر آئے تھے اپنے ساتھیوں پہ یہ اعتماد قابل تحسین ہے تمہارا خیال درست ہے وہ سب قتل کیے جا چکے ہیں میں نے اپنے لوگوں کو یہی ہدایت دی تھی افسوس تم اپنے ناپاک مقصد لے کر بے گناہ انسانوں کا خون بہاتے رہتے ہو کیا تم یہ کوشش کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتے تھے ایڈمرل نے کہا اس کے چہرے پر شدید غم کے آثار تھے بیتے ہوئے خون سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے مسٹر ایڈمرل تفعتن اسپن کی آواز کرخت ہو گئی یہ خون کوئی حصیت نہیں رکھتا انسان کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کی حصول کے لیے بیتے ہوئے خون کی بھی پرواہ نہ کریں تمہیں علم ہونا چاہیے ایڈمرل کہ میرا پورا خاندان ایسے ہی ایک مقصد کے لیے کھاکو کھون میں ڈوب گیا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی لاش کے ٹکڑے چن لیے اور انہیں دفن کیا ان آزا کو تلاش کیا جنہوں نے میری پرورش کی تھی میں نے اپنے باپ کی خون اگلتی ہوئی لاش کو اپنے بازگوں میں اٹھایا تو میری چھاتی خون سے سرک ہو گئی میں نے اپنی چھوٹی سی بہن کے رندے ہوئے سینے کو دیکھا اور اس کا ننہ سا دل اس میں موجود نہیں تھا بہت تلاش کیا نہ مل سکا میں نے اس مصوم وجود کو بھی دفن کر دیا اور اس کے بعد ایڈمرل جب میں اپنے گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر نکلا تو دروازے کے نیچے کوئی چیز دب کر ٹوٹ گئی خون کی سیاہ چھینٹے میرے پیروں پر پڑی تو میں نے دروازے ہٹا کر دیکھا ننہ سا چھوٹا سا دل تھا میں نے اس پچکے ہوئے دل کو دروازے کے نیچے سے نکال لیا اور اسے اپنے حلق کے راستے سینے میں اتار لیا ہنسو اس بات پر ایڈمرل کہ میرے سینے میں اب دو دل ہیں دھڑکتیں ہیں نہ ہسنے کی بات ہے وہ ہنس پڑا ایڈمرل تھوک نگل رہا تھا پھر اس نے بے اختیار پوچھا یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا دیکار باتیں ہیں تم میرے کون ہو جو میں تمہیں یہ سب باتیں بتاؤں بس جتنا کہا اسے تمہاری تسلی ہو جانی چاہیے مجھے بتاؤ اسپنک میں جاننا چاہتا ہوں کارمن اسپنک کے خوفناک کارنامے سن کر میں ان کی اصلیت سے واقف نہیں ہوں میری خواہش ہے کہ میں تمہاری اس اصلیت سے واقف ہو جاؤں اور یوں تمہارے دل کا غبار بھی نکل جائے اور دل ہلکا ہو جائے ہاں ایڈمرل نے گیری سانس لی اور پھر اپنے نائب کی لاش کو دیکھنے لگا وہ مر چکا تھا اس کی آنکھوں میں پھر گھم کے تاثرات ابر آئے تم نے مجھے کیوں زندہ رکھا ہے کوئی خاص مقصد نہیں ہے بس تفریحن یہ سب لوگ تو مصروف رہیں گے مجھے کمپنی تم دوگے پھر تمہارا خطرہ پیش نگاہ رہے گا اس سے تھوڑی سی مستدی بھی رہے گی ورنہ محول سست ہو جائے گا تھوڑی دور نکل جانے کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تم اپنی سازشوں کے لئے آزاد ہوگے یہ میرا دلچسپ مشغلہ ہے میرے دشمنوں کی تعداد جتنی بڑھتی جائے گی میری زنگی اتنی ہی خوشگوار ہوتی جائے گی جو مزہ دشمنوں کے درمیان آتا ہے وہ دوستوں میں نہیں تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے متفق ہوں ایڈمرل نے کہا سینے میں آگ جو نہیں ہے ایڈمرل بہرحال مجھے چند مٹ کی اجازت دو ذرا باہر دیکھا ہوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ابھی واپس آتا ہوں اس پنک نے ایڈمرل کا پسٹول جیب میں رکھا اور پھر مردہ نائب کا پسٹول بھی نکال کر اپنے قبضے میں کر لیا اس کے بعد وہ باہر نکل گیا ایڈمرل نے ایک گھٹی گھٹی سانس لی وہ جس خطرے سے دوچار ہو گیا تھا اس کا اسے پورا پورا احساس تھا یہ بات اس نے غلط نہیں کہی تھی کہ جنرل شاہ نواز سے ملاقات سو فیصد ذاتی نویت کی تھی کوئی ایسا راز اس گفتگو میں نہیں تھا کیونکہ کسی غیر ملکی ایجنٹ کے لیے باعث سے کشش ہو اور نہ ہی عبدوز میں کوئی ایسی دوسری چیز تھی جس سے کسی اور ملک یا کسی فرد کو فائدہ اصل ہو سکے لیکن اب اسے ہونی ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خطرناک آدمی اس وقت عبدوز کی طاق میں تھا اور صرف وقت اور تقدیر نے ان لوگوں کو اس حدثے سے دوچار کر دیا تھا تھوڑی دیر کے بعد کارمن اسپک واپس آ گیا اس کے چہرے پر بھئی پر سکون لہریں نظر آ رہی تھی جو اس کی شخصیت کا جوز تھی سارا کام ٹھیک تھاک ہے اس نے بیٹھتے ہوئے کہا میرے ساتھی ایڈمرل نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے وہ اتمنان سے بولا کیا تمہیں میری ذینی کیفیت کا اندازہ ہے کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے میں دوسروں کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا وہ پتریلے لہجے میں بولا کیا ہی اچھی بات ہے میں دنیا کا سب سے برا انسان ہوں وہ بیک بیک کر بسکرائے اخلاقی قدریں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں اور کم از کم اس لاش کو تو میرے سامنے سے ہٹا دو ایڈمرل نے کرب سے کہا اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا ایڈمرل ہم تمہاری سمندری حدود سے نکل جائیں گے اس کے بعد عبدوز کو سطح پر لاکر ان لاشک کو سمندر میں پھینک دیں گے میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس سائل پر اور یہاں سے دور دور کوئی عبدوز مجود نہیں ہے جو ہمارا تاقب کر سکے لیکن بحری جہازوں کی مجودگی خطرناک ہے ممکن ہے کوئی جہاز تاقب کرے اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں سے دور پرسکون علاقے میں پہنچ کر تمہیں آزاد کر دیں اور اس کے بعد باقی کاموں کے بارے میں سوچیں گے ایک بات اور بتاؤ کارمن ایڈمرل نے پوچھا ضرور ضرور پوچھو کیا تمہارے ساتھیوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو عبدوز کو بہتر طور پر اپریٹ کر سکے ایڈمرل نے پوچھا اور کارمن کی ہنٹوں پر مسکرات پھیل گئی ہاں بلا شبہ میرے تمام ساتھی اس قسم کی عبدوز کے لیے بہترین تربیت یافتا ہے میں خود ٹیکنیشن ہوں اور ہر قسم کی خرابی دور کر سکتا ہوں دراصل مسٹر ایڈمرل کارمن اسپنک ایک پورے گروہ کا نام ہے یہ گروہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا ہوا ہے اور ہر جگہ میرے آدمی موجود ہیں جو میرے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں اور میرے لیے کام کرتے ہیں کام کی جو بھی نویت ہو میں ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیتا ہوں اور بس مجھے کوئی دکت نہیں ہوتی اس وقت بھی میرے ساتھیوں میں ایسے ماہرین موجود ہیں جو سب میرین کی زندگی کے سارے رموز سے واقف ہیں چنانچہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اسپرک نے جواب دیا اور ایڈمرل تھنڈی سانس لے کر گردن ہلانے لگا ویسے اسپنک تمہاری زندگی کے اگراز و مقاصد کیا ہیں ایڈمرل نے سوال کیا ان کا تیان تو میں خود بھی نہ کر سکا آج تک بس سینے میں سلگتی ہوئی مشعل کبھی کبھی پھڑکتی ہے اور میں کوئی ایسا پرگرام بنانے لگتا ہوں جو زندگی کو خطرات سے دوچار کر دے میری زندگی بھی بڑی عجیب ہے ایڈمرل آپ یقین کریں میں ہر جگہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہوں اور ہر مہم جوئی کے وقت میرے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ میری زندگی کی شام کا پیغام ہو لیکن زندگی ہے کہ طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی ہے موت بھی شاید مجھ سے خفا ہو گئی ہے پرنے کی کسی بھی کوشش کو میں نے نظر انداز نہیں کیا لیکن اب اس بات کا کیا کروں کہ یہ زندگی اتنی طویل ہو گئی ہے